محترم ناظرین یو تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورہ کوسر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمن سے خوب کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی جو شخص سورہ کوسر کی روزانہ باقائدگی سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورہ کوسر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لیے سورہ کوسر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہے محبت کی شادی بھی سورہ کوسر کو فائدہ مند ثابت ہوگی محترم ناظرین جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کرے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائے اور ہلکی ہلکی مالش کرے انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میہ بیوی میں محبت کے لیے جو میہ بیوی ایک دوسرے سے جگڑتے ہو ان کو سورہ کوسر ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹی چیز پر دم کر کے دونوں کو کلا دے انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیہ زیادہ ہوتی ہے تو اس عمل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارغ ہونے کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھے انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور امدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی اولاد نرینہ کی حصول کے لیے عورت جب حیث سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میہ بیوی روزہ رکھے اور افطار سے پہلے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دودھ پر دم کر دے پھر اس دودھ سے دونوں میہ بیوی افطار کرے اور رات کو دونوں میہ بیوی ہمبستری کرے انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرس کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مکروض ہو اور کرس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوسر کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ کرے اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ درودھ شریف پڑھے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو لگاتار چالیس دن تک کرے انشاءاللہ کرس سے نجات مل جائے گی اور غیب سے کرس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اول و آخر تین تین مرتبہ درودھ شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا حاصلوں کے حاصل سے بجنے کے لیے اگر کوئی شخص حاصلوں کے حاصل سے پریشان ہو اور اس کی ہائی ہائی سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوسر ایک بار پڑھے اول و آخر سات مرتبہ کوئی سا بھی درودھ شریف پڑھے اور حاصلوں کے حضر سے بجنے کی دعا کرے اس عمل کو اکیس روز تک جاری رکھے انشاءاللہ حاصلوں کے حضر سے نجات ملے گی مراد پورا ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھے اول و آخر سات مرتبہ درودھ شریف پڑھے پھر سجدے میں جا کر دعا کرے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے کیس سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص نہق جرفتار ہوا ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کرے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھے ہر بارہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اول و آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سابی درودھ شریف پڑھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی روز مرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوسر کی تین تیس مرتبہ تلاوت کرے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے نماز نمازی جمعہ سے فارغ ہونے کے دو رکعات نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوسر پڑھے انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت وقار بھی زبردست اضافہ ہوگا اہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے اہدے سے معذول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی سا بھی دروت شریف پڑھے اور اپنے اہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اول و آخر گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھے اور اپنے شادی کی دعا کرے انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اگر کسی شخ کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوسر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند